جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے جنرل سیکٹری اومیر بلوچ بات کریں گے بلوچ صاحب بتائیے گا کہ چونکہ متساعت دعویے کیے جارے ہیں حکومت کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بارز کو اعتماد میں لے لیا گیا کل فروغ نصیم جو وزیر کانون نے یہاں پہ آئے انہوں نے ایکسپلین بھی کیا اس کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ بار کا کیا موقف ہے دیکھیں ایک بات ہے کورٹ کا ڈیکورم کورٹ کا عزت کورٹ کی وقار ہمارے لیے لازم ہے ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں کسی شخص کو کسی فرد وحد کو یا گورمنٹ کو ہم یہ اجازت کبھی کسی صورت بھی نہیں دے سکتے چاہے وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو کہ وہ ججز کے اوپر الزام لگائے اور بغیر کسی ثبوت کے بغیر کسی جواز کے تو ایسی صورت میں یہ الزام لگانا اٹارنی جنرل صاحب کا یا لا منسٹر صاحب کا تو بڑا افسوس کی بات ہے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم اسی کورٹ کے سامنے ہمارا پرائم ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم نے آئین کی حفاظت کرنا ہے اور آئین کے مطابق ہم نے کورٹ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ فیصلے آئین کے مطابق ہونے کل جب وہ یہاں پہ آئے انہوں نے خطاب بھی کیا اور انہوں نے وضاعت کی کہ نہ تو کسی ججز کی سکورٹی کی گئی ہے نہ کی جا رہی ہے اور نہ کسی وکیل کی اس کے بعد کیا آپ کی بار اس سے مطمئن نہیں ہوئی دیکھیں ہمارے دوست جو ہے نا جو اٹارنی جنرل صاحب نے کورٹ کے اندر بیان دیا تھا اور اس کے پیچھے کیا لابی تھی کیا سٹوری تھی کیا لا منسٹر صاحب کا کیا ایشو تھا کیا واقعہ تھا وہ ہمینی علم ان کے درمیان کیا کھچڑی پکتی رہی لیکن صرف افسوس اس بات کا ہے کہ کوئی شخص کولڈ کے اوپر بغیر کسی جواز کے بغیر کسی ثبوت کے کوئی ایسا فیصلہ کرنا یا اس طرح کی توہین امیز بیان دینا بڑا افسوسنا یہ بارس کا مطالبہ ہے ہماری بارس کی کیا جنرل ہاؤس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس بارے میں میں یہ کلیر نہیں کر سکتا لیکن زیادہ تر یہ چانس ہے اور یہ دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے بیانات دینے سے بڑی بارس کو بڑا تکلیف ہوئی ہے بغیر ثبوت کے ہاں جس نے جو کام کیا غلط ایکٹ کیا ہے چاہے وہ کوئی بھی شخص ہے کیونکہ سب سے پہلے اس پاکستان کا شہری ہے اگر اس میں سے چاہے وہ ہمارے جیسہبان ہے یا کوئی اور شخص ہے چاہے وہ وکیل ہے تو ایسی صورت میں ان کے خلاف ضرور کاروائی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی بار ہو چاہے پاکستان بار پنجاب بار یا اسلامبارد ہائی کورٹ بار کوئی بھی جس طرح کا الزام لگایا گیا ججز بے اور جس طرح کے سیکیورٹی کے الزامات ہیں جسوسی کے الزامات ہیں کوئی بھی بار اس کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کریں گی اس پر چونکہ ہر مختلف بار کا اپنا موقف ہے لیکن ان کا یقین ہے کہ ابھی تک اسلامباد ہائی کورٹ بار کی جانب سے چونکہ میوچل کنسنسس سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا لیکن اس کے بوجود بھی ہم ایسے عمل کی مضمت کرتے ہیں جی